آپ کے کوئر تبدو کی عظیم شخصیت تھی میری مراد حضرت مولانا پیر دوست محمد قریشی رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پر کرو رحمتیں فرمائے میرے جھنگ کا واقعہ ہے پوری توجہ سے دل پر رکھنا اللہ نے ایسے اکابر ہمیں دیا ہے اللہ کا شکر ہے ایک ایک انسان قابل عزت قابل احترام ایک ایک انسان چومنے کے لائق ہے خدا کے قسم میرے جھنگ کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ وہاں پہ مولانا قریشی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے شیعوں کا ایک علاقہ ہے اور سارے نواب ہیں وہاں پہ تھوڑے سے مسلمان اس وقت رہتے تھے ان کے رہایا انہی کے زیرے سایا ایک مسلمان اس بستی کا گیا جا کے دلسہ سنا دل میں ہوئی کٹھی قریشی کا پروگرام اپنے علاقے کے لئے لیا لیکن جب اس نے اعلان کیا وہاں کے سرداروں نے کہا اگر تو اس مقام پہ قریشی کو بلائے گا وہ تو آنی سکتا تجھے بھی نکال دیں گے اس نے کہا پھر میں بھی حسین کا نام لینے والا ہوں بولو 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 اے کیا کہا کے نکال کے اگر حسین اپنے نہتے بچوں کو لے کے کربلا میں وقت گزار سکتا ہے تو میں بھی پتے کھا کے گزارا کر سکتا ہوں بولو بولو اب جب سردار نے دیکھا نوابہ نے دیکھا یہ باز نہیں آتا ان کو رسوا کیا جائے سو سوال انہوں نے سوچے اس وقت بیٹھ کے اپنے علماء کو بلا کے اور دس آدمی ہشار چستو چلاک آدمی ان کو متعجن کیا ایک کو کہا دس یہ سوال تُو یاد کر دس وہ یاد کرے دس وہ یاد کرے یہ دس دس سوال دس آدمیوں نے یاد کیے تو سو سوال بنتا تھا اب کہا جب جلسہ شروع ہو اور قریشیہ سٹیج پر آئے تو یوں کر کے بیٹھ جائے نا پورے مچواں میں اب اچانک تُو کھڑا ہو جا یکے بات دی کے لئے دس سوال کر ایک ایک کا جواب لے کے آگے بات کرنا اگر وہ جواب دے چکا تُو بیٹھ جا تُو کھڑا ہو جا پھر بھی جواب دے تو تُو کھڑا ہو جا پھر بھی جواب دے تو تُو کھڑا ہو جا اے کیدہ ہی نہ کیدہ ہی تا چوپ کروئے سی سو سوال اگر کہیں تو جب کر جائے گا لیکن ان کو کیا پتا یہ کوئی عام بندہ نہیں قریشی ہے اے نہیں نہیں کیا پتا ان کو کیا پتا تھا یہ تکر دیو بندی کے بیٹے سے لے رہا ہوں بولو 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 اور جب قریشی اسٹیج پہ آئے فوراں آدمی کھڑا ہوا نوجوانہ جملہ دل پہ لکھنا میرے اکابر پہ قرول رحمت رب فرمائے وہ کھڑا ہوا اور سوال کرنا چاہ رہا تھا جو دیکھا فرمایا قریشی نے چپ کر مجھے خطبہ تو پڑھ لینے دے رب کا نام تو لینے دے اے تم ہو جو رب کے نام کے بغیر ہی سب کچھ کرتے ہو میں تو ہر نیک کام سے پہلے خدا کا نام لیتا ہوں جب کن رب کا نام لینے دے نوجوانوں جملہ دل پہ رکھنا علامہ قریشی نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد بے ساختہ زبان پہ آیا اگر کوئی آدمی یہ سوال کرنا چاہے وہ اس کا پہلا سوال تھا جو بے ساختہ زبان پہ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرنا چاہے تو اس کا یہ جواب ہے پھر اگر وہ یہ سوال کرے اس کا یہ جواب ہے پھر اگر یہ سوال کرے اس کا یہ جواب ہے بے ساختہ زمان پہ آتا رہا پھر اگر یہ سوال کرے وہ تو حقا پکا پھر اسی کے سوال شروع ہوئے جگہ بات دی گئے اگر ان کو یہ سوال کرے اس کا یہ جواب ہے یہ چلتے چلتے بخاری قریشی نے اپنی سوال سے سو سوال دورائے اور سو سوالوں کے جواب دیئے مزے کی بات چیتی جگہ بات دی گئے سوال دورائے جو وہ جس ترطیب سے کرنا چاہتے تھے جب پھر اگر دوسرے کے تیرے کو دیکھے مجھوں سونا لگے سارے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں قریشی رب کہنے کیا ہمیں بھی محمد کا کلمہ پڑھا